موسیقی یزیدیوں نے یہ چاہا تھا کہ آل حسین میں کوئی باقی نہ رہے صرف زہن العابدین علی باقی رہے تھے اور اللہ تعالی نے ان کو پھر ایسی برکتیں عطا فرمائی کہ اِنَّا اَعْتَيْنَاكَ الْكَوْثَرْ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَنحَرْ اِنَّا شَانِعَكَ هُوَ الْعَبْتَرْ کہ جو دشمن تھے اللہ نے ان کو عبتر بنا دیا ان کی تو نسلیں کارک کے رکھ دیں اور حضور باق علیہ السلام کو توسر و تصنیم عطا فرمایا اور حضور کی اولاد کے لئے اور آپ کے آل بیت کے لئے اللہ کی طرف سے یہ تہہ ہوا جب ان کو ایسی برکتیں دی جائیں گی جیسے عبدت ابراہیم سے اللہ نے کہا تھا کہ اسمائیل کی اولاد کو میں برکت دوں گا ایسے یہ برکت اس طرح ہوئی اس طرح ہوئی کہ ہندوستان میں جو بڑے بڑے علماء اور فضلاء آل حسین سے تھے ان کے حالات میں نے جمع کیے تو ساڑھے سات سو ایسے آیان علماء اور فضلاء کے حالات ملے جن میں سر فرس حضرت خاجہ سید بن دین چشتی حسینی رضی اللہ عنہ یہ اللہ کے وہ بندے ہیں جن کے ذریعے سے اسلام کی باد بہاری اس ملک میں چلی ہیں ان کے ذریعے سے اس ملک میں تبلیغ و دعوت و تعلیم و تربیت کا وہ عزیم الشان کام ہوا ہے جس کی مثال نہیں ہے صرف برن صغیر میں نہیں دنیا کے اطراف و اکناف میں مثال نہیں جو اللہ تعالی نے کام لیا ہے حضرت من الدین رحمت اللہ علیہ سے بلکہ حضرت ملدین علیہ السلام سے یہ ایک عالی بیت ہے عالی بیت کے لیے ہمارے بڑے بڑے علماء نے جن میں امام بخاری بھی ہیں حضرت فاطمہ علیہ السلام لکھتے ہیں اور اسی طرح حضرت علی کے لیے حضرت حسن کے لیے حضرت حسین کے لیے علیہ السلام کے الفاظ اس کا محصول کرتے ہیں اور نبی پاک علیہ السلام حضرت و السلام نے امت کو جو درود تلقیم فرمائے ہیں ان میں آپ نے آل کا ہی تذکرہ فرمایا ہے آل کے علاوہ کسی کا تذکرہ درود میں نہیں ہے اللہم صلی علی محمد وعلى آل محمد وعلى صلی تعالی ابراہیم وعلى آل ابراہیم انکا حمید و مجیب یہ مقامات ہیں اصحاب کا تذکرہ حضور کی درود میں نہیں یہ خصوصیت ہے جس طرح اللہ نے آل ابراہیم کو آل امرائیم کو منتخب فرمایا اسی طرح آل محمد کو جو انتخاب نصیب فرمایا گیا وہ عالمی، دائمی، ازلی، امدی، ہمکیر عظمت ہے اور فضیلت ہے جو اللہ نے ان کے لئے تیف فرمایا اور حضرت خاجہ رحمت اللہ علیہ کے ذریعے سے جو کام ہوا ہے جس طرح سے اس ملک کے لاکھوں غیر مسلم حلق اسلام میں داخل ہوا ہیں پھر ان کی جو تربیت ہوئی ہے اور جو محبت باٹی ہے جو عشق کا چراغ جلایا ہے جس طرح اللہ کی یاد کے چراغ روشن کی ہیں اور جس طرح قلوب کو اور دماغوں کو اپیل فرمایا ہے وہ حیرت انگیز کام ہے اس کی نسان ہندوستان میں کسی اور شخصیت کیاں نہیں ملتی ہیں یعنی ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ہمارے علماء اور صلحہ اور مشایخ یہاں حاضری دیتے رہیں اور یہاں کی نسبت کو زندہ رکھیں فروضہ رکھیں کیونکہ یہ نسبت اگر ہے تو انشاءاللہ ہندوستان میں ضرورت ہے طریقہ چشتی کی ضرورت ہے حضرت ملدین رحمت اللہ علیہ وآلہ السلام کے طریقے کی اگر اس طریقے کو پھر اختیار کر لیا جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ ہندوستان میں ایک ایسا باغ لگے گا ایک ایسی بہار آئے گی ایسی سعادتوں اور برکتوں کی بارش ہوگی جس کا کوئی تصور نہیں کر سکتا اس لیے جو حضرت حضرت سرورچشتی صاحب اور ہمارے آئی عزیز حضرت کامران صاحب اور جتنے بھی حضرات ہیں میں تو بس یہی امیت کروں گا توقع کروں گا اور اللہ سے دعا کروں گا کہ آپ کو اللہ تعالی حضرت ملدین چشتی کے مشن کے لئے قبول فرمائے آپ کے ذریعے اس پورے ملک میں ایک ایسی دعوت کی بہار ہو جائے کہ غیر مسلم کشا کشا آتے چلے جائے پر آپ کے ہاتھ پہ اسلام قبول کریں میں بھی یہاں حاضر ہوا ہوں کہ حضرت ملدین چشتی کی نسبت کا ایک شمہ اس آجس ہو باللہ اور میں بھی اس ملک میں دعوت کا وقاوم کروں جو حضرت ملدین چشتی نے کیا اس دعوت کو زندہ کرنے کے لئے اس نسبت کو لینے کے لئے اس دربار میں حاضر ہوں اللہ تعالی کا شکر ادا کرتا ہوں آپ حضرت کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور اللہ سے بھید مانگتا ہوں دعا مانگتا ہوں اے اللہ اس بہرگاہ میں ہم لوگوں کو قبول فرمائے اللہ اپنے فضل کرم سے ادرات حسنین اور آل بیت کی سچی محبت عطافہ اے اللہ جنہوں نے ناسبیت کا بینج بھویا جنہوں نے ناسبیت کو اس ملک میں اور بنیا بھر میں پھیل آیا اے اللہ ان کو ناکام کر دے نامراد کر دے اے اللہ ان کی تحرین کو فنہ کر دے اپنے فنہ کرم سے اے اللہ قلفہ راشدین اور آل بیت کے مقام کو پوری عمد کو سمجھنے کی توفیق اے اللہ محض اپنے فضل کرم سے ہماری دعائے قبول فرماؤں جن قدرگوں نے ہمیں یہاں پر آنے کی لئے طلب کیا اور میں حاضر ہوا میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان کو خوب ترقیہ اتا فرمائے خوب پرکتہ اتا فرمائے خوب پسط اتا فرمائے دنیا میں بول والا ہو اور اللہ تعالیٰ کے یہاں قبولیت کے بلند مقام حاصل آخر دعوانہ آدھے آخر دعوانہ آخر